اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشف مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس سہام یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم دیسی اور گولڈن مصری مرگیوں کے بزنس آڈیا پر بات کرنے جا رہے ہیں یہ جو ویڈیو ہے یہ دہات میں یا قصبوں میں رہنے والے لوگ کے لیے سمجھے ایک توفہ ہے وہ بارہ لاکھ روپے سے زائد کما سکتے ہیں اور شہر میں رہنے والے لوگ دس لاکھ روپے سے زائد کما سکتے ہیں اس پہلے یا ویڈیو کو لائک کر دیں صرف اور صرف پچاس لائک چاہیے ہو اور پچاس لائک آپ لوگ کے لیے کونسی بڑی بات ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہم چلتے ہیں بزنس آڈیا کی طرف اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ نے دیسی اور گولڈن مصری مرگیوں کے بزنس میں ہزار چوزے لینے ہیں ہزار چوزوں سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے اور آپ اس سے بارہ لاکھ روپے تک کما سکتے ہیں آپ نے جو چوزے ہیں یہ ڈالنے کب ہیں اس کے مطلق بات کرتے ہیں آپ نے یہ جو چوزے ہیں یہ اپریل سے مائی کے درمیان ڈالنے ہیں تاکہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے اور مرگیاں بن جائیں گی تو سردیاں آ چکی ہوں گی اس ٹائم آپ ان کے انڈے سیل کر سکتے ہیں تو اپریل یا مائی میں آپ نے چوزہ ڈال لینا ہے چوزہ آپ نے ڈالنا کہاں پر ہے تو آپ نے پولٹری فارمز میں ڈالنا ہے اگر آپ دہات میں رہنے والے ہیں یا قسمے میں رہنے والے ہیں تو وہاں پر تو آپ کو جگہ ایزیلی مل جائے گی یعنی کہ آپ اگر گھر لے لیتے ہیں چھوٹا سا کوئی سائٹ پر آپ گھر لے لیتے ہیں یا جسے ہم ہاتھا کہتے ہیں ہاتھے میں رکھ لیتے ہیں مرگیاں تو وہ بھی ٹھیک ہے آپ کمروں میں رکھ سکتے ہیں اور جو اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو آپ کو پولٹری فارم لینا پڑے گا تو پولٹری فارم آپ نے پچیس سو مرگیوں والے لینا ہے دوستو آپ نے چوزے لینے کہاں سے ہے تو آپ نے یہ جو چوزے ہیں یہ ہیچری سے لینے ہے آپ اپنے علاقے میں جو بھی آپ کا شہر ہے وہاں سے آپ ہیچری سے رابطہ کریں اور وہاں سے آپ کو چوزے ملیں گے ایک جو چوزہ ہے اس کی قیمت بیس روپے ہے اور ٹوٹل آپ نے ایک ہزار چوزے لینے ہے اور آپ نے یاد رکھیں کہ مرگیاں لینی ہے مرگے نئی لینے صرف اور صرف مرگیاں لینی ہے تاکہ جب وہ بڑی ہوگی تو آپ نے انڈے سیل کرنے ہے تو اس لیے آپ نے ہزار مرگیاں لینی ہے اور ایک جو چوزہ ہے یعنی کہ جو ایک چوزہ ہے اس کی قیمت بیس روپے ہے ٹوٹل آپ کا بیس ہزار پیہ کرچہ ہو جائے گا اب جب آپ چوزے لے آئیں گے اور گھر میں چوزوں کو رکھ لیں گے تو آپ نے اس کے بعد ان کی کیر کرنی ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو بلب ہے یہ لگا دینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو تمپریچر ہے وہ چونتیس ڈگری رکھنا ہے تھرٹی پور ڈگری پر آپ نے تمپریچر رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ ان کا جو کیر ہے وہ کرتے رہیں نارمل ان کی کیر کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی آپ نے ان کی پہلے دینی ویکسین کر دینی ہے ویکسینیشن کا نام ہے انڈی لوکل یعنی کہ انڈی لسوٹا کہتے ہیں جسے ہم اردو میں رانی کھیت کہتے ہیں آپ نے رانی کھیت کی ویکسین کر دینی ہے ویکسین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ڈبی ملے گی یہ آپ کو ویٹنیری سٹور سے ملے گی انڈی لوکل کے نام سے آپ لے سکتے ہیں تیس روپے کی ڈبی ہوتی ہے وہ جو ڈبی ہے وہ پاورڈر میں ہوگی تو آپ نے پاورڈر کو پانی میں حل کر لینا ہے اور جو چوزے ہیں ان کی انکھوں میں آپ نے کترے ڈال دینے ہیں یا آپ نے ان کو موز سے ایک ایک کترہ پلا دینا ہے پانی کا ٹوٹل دو کترے پلا دیں تو اس طرح سے تمام چوزوں کی آپ نے ویکسین کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے کیر کرنی ہے اور اس کے بعد ہم فیڈ کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ فیڈ کتنی کھا جائیں گے دوستو جو پہلے دن کا چوزہ ہوتا ہے یہ کم سے کم پانچ گرام اور زیادہ سے زیادہ دس گرام خورا کھاتا ہے پہلے مہینے کا جو چوزہ ہوتا ہے یعنی کہ ایک دن سے تیس دن تک جب چوزہ ہو جاتا ہے تو وہ چھ سو گرام خورا کھاتا ہے اور دوسرے مہینے جو چوزہ ہے وہ ایک ہزار گرام خورا کھاتا ہے تیسے مہینے وہ پندرہ سو گرام خورا کھاتا ہے اور دوستو جو چوتھا مہینہ آجاتا ہے تو وہ بائیس سو گرام خورا کھاتا ہے اور پانچے مہینے وہ اٹھائیس سو گرام خورا کھاتا ہے اور اس کے بعد چھٹا مہینہ یعنی کہ جو مرگی جب بڑی ہو جائے گی تو وہ تین ہزار گرام خورا کھایا کرے گی تو یہی اس کی فیڈ ہے اور آپ نے ان کو لیر فیڈ ڈالنی ہے اور ایک جو مرگی ہے وہ جب تک انڈے دینا شروع کرے گی تو ٹوٹل آپ کے پاس آٹھ کلو خوراک کھا جائے گی جی ہاں دوستو آٹھ کلو خوراک کھائے گی اور ایک جو کلو خوراک ہے یہ آپ کو پنتالیس روپے کی آسانی سے مختلف مارکیٹس میں بل جائے گی آپ نے آٹھ کلو ایک چوزے کو خوراک ڈالنی ہے وہ مرگی بن جائے گا تو ٹوٹل اس کا جو خرچہ ہے وہ تین سو ساٹھ روپے ہو جائے گا جسے ہم انگلیش میں تھری سکسٹی کہتے ہیں تو تین سو ساٹھ آپ کا یہ خرچہ ہو جائے گا بیس روپے کا آپ نے چوزہ لیا تھا تو ٹوٹل یہ تین سو اسی روپے بن جاتا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی جو ویکسین کی ہے اور ساتھ ساتھ جو بجلی کا خرچہ ہے وہ تمام ایک چوزے پر ایڈ کریں تو بیس روپے میں نے رکھا ہے میکسیمم آپ نے ایک ہزار چوزے لیے تھے اس میں سے پچاس چوزے مر جائیں گے جسے ہم دیتھ ریشو کہتے ہیں میکسیمم فائیف پرسنٹ ہوتی ہے تو پچاس چوزے اگر ہم نکال بھی دیں تو ساڑھے نو سو آپ کے پاس چوزے بچتے ہیں اور ساڑھے نو سو آپ کے پاس مرگیاں ہوں گی تو چار سو کو آپ ساڑھے نو سو سے ملٹی پلائے کر دیں تو یہ تین لاکھ اسی ہزار پیا بن جاتا ہے ٹوٹل آپ کی یہی انویسٹمنٹ ہے اور اس کے بعد ہم اس کے پروفٹ پر بات کر لیتے ہیں تو دوستو جو ایک مرگی ہوتی ہے وہ مہینے میں بیس انڈے دیتی ہے جسے ہم گولڈن نسری مرگی کہتے ہیں وہ مہینے میں آپ کے پاس بیس انڈے ایزی لی دے گی آپ کے پاس ٹوٹل نو سو پچاس مرگیاں ہوں گی اور آپ کو اس کے لیے مرگا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے مرگیاں صرف انڈے لینے کے لیے رکھنی ہے اس لیے آپ کو مرگا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ ہیچری لگانا چاہیں جسے میں انڈوں میں چوزے نکلوانا چاہیں تو پھر آپ کو مرگے رکھنے پڑیں گے تو آپ نے اس کاروبار میں مرگے نہیں رکھنے ساڑھے نو سو مرگیاں ہوں گی اور آپ کے پاس جو مہینے کے انڈے ہوں گے مطلب ایک مرگی بیس انڈے دیتی ہے ایک مہینے میں اور ساڑھے نو سو مرگیاں جو ہوں گی وہ انیس ہزار انڈے دیں گی تو انیس ہزار انڈے ایک مہینے میں آپ کے پاس آ جائے کریں گے اور ایک انڈے کا جو ریٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے سردیوں میں کتنا ہو جاتا ہے نارمل پندرہ روپے کا ایک انڈہ سردیوں میں بکتا ہے تو انیس ہزار کو اگر آپ پندرہ سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ دو لاکھ پچاسی ہزار پیا بن جاتا ہے اور دوستو یہ دو لاکھ پچاسی ہزار آپ کا مہینے کا خرچ ہے مہینے میں آپ کو دو لاکھ پچاسی ہزار پیا مل جائے کرے گا اب ہم اس کے جو اخراجات ہیں جو آپ کو دو لاکھ پچاسی ہزار پیا میں سے نکالنے ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں ریکسین کا تو شروع میں میں نے آپ کو خرچہ بتا دیا مرگی جب تیار ہو گئی اس کے بعد وہ خوراک ہی کھائے گی صرف اور صرف تو خوراک کی بات کرتے ہیں کہ ایک جو مرگی ہے وہ دن میں سو گرام خوراک کھاتی ہے خوراک میں آپ لیر فیڈ دیں گے آپ ان کو خوشک روٹیاں دے سکتے ہیں آپ ان کو چاول دے سکتے ہیں آپ ان کو باجرہ گندم بھی ڈال سکتے ہیں دوستو جو ایک مرگی ہوتی ہے جو انڈے دے رہی ہوتی ہے تو وہ چار روپے کی خوراک کھا جاتی ہے ایک دن میں اور آپ کے پاس ساڑھے نو سو مرگیاں ہوں گی تو یہ ایک دن میں تین ہزار آٹھ سو روپے کی خوراک کھا جائیں گی اور جب آپ اس کو تھرٹی سے ملٹی پلائے کریں یعنی کہ مہینے میں جو خوراک ہے وہ ایک لاکھ چودہ ہزار روپے کی کھا جائیں گی تو آپ ایک لاکھ اکتر ہزار روپے کما سکتے ہیں تو ایک لاکھ اکتر ہزار آپ کا ایک مہینے کا پرافٹ ہے ان مرگیوں کے کاروباز سے اور اگر آپ اس کو پانچ مہینے کرتے ہیں آپ نے مرگیاں رکھنی اپریل میں ہے اگر انڈوں کے لیے رکھنی ہے اپریل میں رکھیں یا مئی میں رکھ سکتے ہیں میکسیمم مئی ہے اس کے بعد یہ اکتوبر میں انڈے دینا شروع کر دیں گی اور فروری تک آپ نے ان سے انڈے لینے ہے اور سیل کرنے ہے اس کے بعد انڈوں کی جو مانگ ہے وہ کم ہو جائے گی تو پانچ مہینے آپ کے پاس ہوں گے اس میں آپ نے انڈے ان کے سیل کرنے ہے اور ایک لاکھ اکتر ہزار ایک مہینے میں آپ کمائیں گے اور ٹوٹل جو اس کا پروفٹ بنتا ہے وہ آٹھ لاکھ پچپن ہزار ہے جو کہ پانچ مہینوں میں آپ کمائیں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ بارہ لاکھ روپیا کمائیں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ بارہ لاکھ اس طرح سے کمائیں گے تو اس کے بعد دوستو جب آپ کے پاس انڈے ختم ہو جائیں گے سیل کرنے کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے مرگیوں کو بیچ دینا ہے مرگیاں اب آپ نے بیچنی وہاں پر ہے جہاں پر جو گوشت کے لحاظ سے مرگیاں سیل ہوتی ہیں تو آپ نے مرگیوں کو سیل کرنا ہے اور ایک جو مرگی ہے جو کہ انڈے دے رہی ہوتی ہے اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ دو کلو ہو جاتا ہے اور ایک کلو جو گوشت ہے زندہ کا وہ تقریباً دیسی جو مرگی کا گوشت ہوتا ہے وہ کم سے کم بھی دو سو روپے کلو ایزیلی سیل ہو جاتا ہے آپ کے پاس جو ایک مرگی ہے وہ چار سو روپے کی ایزیلی سیل ہو جائے گی جب آپ اس کو گوشت کے لیے سیل کریں گے اور ٹوٹل آپ کے پاس نو سو پچاس مرگیاں ہوں گی اور یہ جو مرگیاں ہیں دوستو یہ تین لاکھ اسی ہزار روپے کی سیل ہو جائیں گی یہ جو ریٹس ہیں یہ میں نے یہاں پر ایک کتاب رکھی ہوئی ہے یہاں سے میں آپ کو ریٹس میں نے پہلے لکھے ہوئے ہیں وہاں سے میں آپ کو دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ یہ جو مرگیاں ہیں یہ تین لاکھ اسی ہزار روپے کی سیل ہو جائیں گی تو تین لاکھ اسی ہزار روپے کو آپ ایڈ کر لیں آٹھ لاکھ پچپن ہزار میں تو یہ بارہ لاکھ پینتیس ہزار روپے بنتا ہے اگر آپ گاؤں سے ہیں تو آپ بارہ لاکھ پینتیس ہزار روپے تک کما سکتے ہیں اگر آپ شہر سے ہیں تو آپ پولٹری فارم کا جب اس میں سے کرایا نکال دیں گے پندرہ ہزار روپے آپ پولٹری فارم کا ایک مہینے کا کرایا ہے اور یہ آپ کا جو ٹوٹل ہوگا یہ بارہ ماہ کا ہوگا یعنی چھے ماہ آپ نے مرگیاں چوزے سے لے کے مرگی بنائی اس کے بعد پانچ ماہ ان کینڈے سیل کی اور ایک ماہ آپ ویسے لگا لیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ٹوٹل بارہ مہینے کا یہ پروجیکٹ ہے آپ بارہ لاکھ کما سکتے ہیں اور اگر آپ شہر سے ہیں تو آپ پولٹری فارم کا خرچہ نکال لیں ٹوٹل دو لاکھ پولٹری فارم کا خرچہ ہے تو آپ کا دس لاکھ بچ جائے گا اگر آپ شہر سے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاؤں گا تو اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ بہت کم ہے تو آپ ایک چوزہ جو ہے وہ لے کے بیس روپے کا ایک مہینے تک چوزہ کریں جو کہ پینتیس دن کا چوزہ ہوتا ہے وہ سیل ہو جاتا ہے ساٹھ سے ستر روپے میں تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں ایک دن کا چوزہ لیں آپ ایک دن کا چوزہ لیں آپ اس کو تیس سے پینتیس دن تک پالیں اور ساٹھ سے ستر روپے میں سیل کر دیں چوزہ پر ٹوٹل جو آپ کے اخراجات آئیں گے وہ پچاس سے پچپن روپے ہیں مر کے پچپن ہوگا ویسے پچاس روپے اخراجات آئیں گے ایک چوزہ پر وہاں سے آپ کو پندر روپے بچ جائیں گے تو یہ دوسرا طریقہ ہے اور پہلے طریقے میں آپ بارہ لاکھ روپے تک بھی کما سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ